وہ ناشنل سیکیورٹی کہتے ہیں قومی سلامتی کے معاملات ریاست کے ستونوں پر حملہ کرنا ریاست کی نظریات پر حملہ کرنا ریاست کی مسلح افواج پر حملہ کرنا اس سے پہلے کہ ہم پیمرہ روح کی طرف جائیں یا علامہ اقبال کی بات کریں ہم قرآن پاک کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ سے کریں یہ دس انفرمیشن پھیلانا جھوٹ پھیلانا پروپیگنڈا کرنا اور قوم میں خوف و حراس پھیلا دینا اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کے بارے میں خود پرانے پاک میں آیتیں نازل ہیں یعنی یہاں تک کہ پاکستانی میڈیا کے لیے یا انٹرنیشنل میڈیا ریگولیشن کی سب سے بڑی آیت تو خود پرانے پاک میں موجود ہے جہاں آپ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں پاس خوف اور امن کی کوئی خبر پہنچتی ہے یعنی خوف اور امن سے مطلب ہے ناشنل سیکیورٹی کی کوئی سیکیورٹی ریلیٹڈ خبر جس کا تعلق جنگ سے یا جس کا تعلق امن سے ہو جب ان کے پاس ایسی کوئی خبر پہنچتی ہے تو یہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس خبر کو ان لوگوں کے پاس لے کر جائیں جو اس سے صحیح نتیجہ نکال سکے انالیسس کر سکے انٹرپٹیشن کر سکے اور اس کے بعد اپنی قوم کو اس کا مفہوم ہے کہ اس کے بعد اپنی قوم کو آگا کریں اور یہ لوگ مفہوم اس کا یہی کہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی خبر آتی ہے اس کو پوری دنیا میں نشر کر کے خوف پھیلا دیتے ہیں لوگوں کو سراسیمہ کر دیتے ہیں خوف زدہ کر دیتے ہیں دس انفرمیشن پھیلا دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی ایسے بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ جب ان کے پاس ان کی طبیعت یہ ہوگی آخری دور میں آخری زمانے میں کہ وہ صبح اٹھیں گے ایک جھوٹ نشر کریں گے اور وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا علامہ اقبال نے اسی فکر کے بارے میں فرمایا تھا ایک فکر ہو اگر خام تو آزادی اظہار انسان کو حیوان بنانے کا ہے اگر فکر خام ہو یعنی کوئی شخص اگر منٹلی ریٹارڈڈ ہو وہ جھوٹ بولتا ہو وہ ڈس انفرمیشن پھیلا رہا ہو ویسٹڈ ایجنڈر کے اوپر ہو ہوسٹائل فورسز کے لیے کام کر رہا ہو اس کو اگر آپ لاؤڈ سپیکر اور مائک دے دیں گے تو وہ پھر پوری قوم کو حیوان اور درندہ بنا دیں گے سو یہ تو جنرل ہم نے مورالیٹی کی پرنسپلز کی بات کر لی جہاں تک پاکستان کی اب بات کر رہی ہیں اور اس وقت پوری دنیا کی عمومی طور پر تو جس میڈیا پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا ہے جو ٹیلیویجن چینلز ہیں اب یہ انٹرٹینمنٹ نہیں رہ گئے there was a time کہ جب یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہوتے تھے education کے لیے استعمال ہوتے تھے national geographics اور discovery زیادہ دیکھا جاتے تھے لیکن اب پوری دنیا میں یہ weaponized platforms بن چکے یہ جس طرح ایٹمی سبمرین ہوتی ہے جیسے ایف سکسٹینز ہیں جیسے ایٹمی میزائل ہیں اسی طریقے سے اتنا ہی powerful اتنا ہی deadly ایک ٹیلیویجن چینل ہوتا ہے یا فیس بک کا یا ٹویٹر کا پلیٹ فارم لہٰذا اب اس وقت آپ ایٹمی سبمرین کسی بچے کے حوالے نہیں کرتے آپ آپ نیوکلیر میزائل کسی چھوٹے بچے کو کسی disorganized non-state non-state actors کے حوالے نہیں کرتے اسی طریقے سے پوری دنیا میں اس وقت بہت سخت censorship پورے میڈیا پہ لگائی جا رہی ہے چونکہ ہر ملک اپنے national interest کو اپنے weaponized platform کے ذریعے protect کر رہا ہے امریکہ میں رشیا میں ایریبیا میں ایران میں ترکی میں دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں پر آپ ریاست کے خلاف بات کر سکتے اور ازادی اظہار کا وہ تصور لیا جاتا ہو جو پاکستان میں لیا جا رہا ہے پاکستان میں جو ہمارے خلاف دسپن soft power use کر رہا ہے یعنی معاشی دہشتگردی economic terrorism ہمارے خلاف ہوگا اس کے خلاف بھی action اب ہو رہا ہے political anarchy اور chaos پیدا کیا گیا ایسے political element جو دہشتگرد ہیں traitors ہیں mqm o ptm o یا اس طرح کی elements ہماری صفوں میں اسی طرح جو سب سے بڑی warfare پاکستان کے خلاف اس وقت ہے وہ information warfare ہے پاکستانی چینلز کے ذریعے 60-70 چینلز ہمارے پاس ہیں اور کچھ پورے پورے چینل اور کچھ کے اندر جنرلس اور صحافی خریدے ہوئے ہیں انہوں نے جن کا کام disinformation پھیلانا یہ خوف اور امن کی خبروں کو چھوٹ کے ساتھ ملا کر ایسا نشر کرتے ہیں کہ پوری قوم demoralize ہوتی ہے اور وہ کام جو تی ٹی پی زمین پر کر رہی ہے انڈیا باہر سے کر رہا ہے ہمارے اوپر وہی کام ہمارے یہ fifth column یہ fourth pillar of the state نہیں ہے یہ claim کرتے ہیں کہ ہم fourth pillar of the state ہیں moral sanctity claim کرتے ہیں لیکن actually they are the fifth columns of the enemy اور یہ elected لوگ نہیں ہیں ان کے اوپر کوئی state response یہ state کے لوگ نہیں ہیں یہ private ngo's کسی بھی چینل کو اچھا زیاد آپ کی گفتگو ختم کرنے کا گیٹ کری تھی کہ آپ اپنے بات کو اپنے پوائنٹ کو ختم کریں انٹرپ نہیں کرنا چاہی تھی مجھے بتائی کہ یہ اپنے بچوں والی ایک ایک اگزیمپل تھی یہ جو sorry to sit آپ باتیں کر رہے ہیں یا جو اس طرح کی statements دیتے ہیں اس طرح کی سوری باتیں کرتے ہیں اس طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان میں بچہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا یعنی وہ تو تمام بڑے ہوتے بڑوں میں جو بچہ ہوگا اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے جی دو بات جیسے کہا نا کہ اپبال نے جو بات کہی تھی فکر ہو اگر خام تو ازادی ایزار اگر انسان کی سوچ اور فکر اس کی پختہ نہیں وہ ویجن نہیں رکھتا وہ فراست نہیں رکھتا اس کے اندر حکمت اور دانائی نہیں وہ قومی سلامتی کے معاملات کو سمجھتا نہیں ہے یا دوسرے طرف وہ ایک غدار ہے وہ ایک جنرلسٹ ہونے کے بجائے ایک میڈیا پریسٹیوٹ ہے میڈیا پیمپ ہے ایک انفرمیشن وارفیر ایجنٹ ہے میڈیا ٹیررسٹ ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت سمجھدار ہوتے ہیں لیکن یہ ہوسٹائل فورسز کے لیے کام کرتے ہیں ان کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ یہ آپ کی طرح کے لوگ ہیں آپ ہی ہوسٹ وصفی صدور ناس من جنت ورن ناس یہ وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اور یہ انسان اس وقت تمام کے تمام اکثریت آپ کو میڈیا چینلز پر سوشل میڈیا پر پیٹے ہوئے ملے ٹھیک ہے اچھا زید صاحب بھی آئے اچھا میں آگے پوچھنا چاہوں گی آپ سے جسے ہمارے ملک کو جمہوریت کے نام پہ ملا کچھ نہیں یعنی ملک کو تباہ کر دیا ہمارا خزانہ خالی ہو گیا دیوالیا ہو گیا عوام کو بچاروں کو بے وقوب بنا بنا کے عوام کو ملا کچھ نہیں عوام کی ہاتھ کچھ نہیں آئے اسی طرح ہم کہہ سہتے ہیں کہ کچھ لوگ یا پھر جو ازادی صحافت کے نام پر کچھ لوگ میں سب کو نہیں کہوں گی ہم بھی یہ کام کریں ہم ایسے بلکل نہیں کریں ازادی صحافت کے نام پر جو ملکی سلامت ہی ہے اس کو کسی حد تک دعو پہ بھی لگا دیا گیا کسی حد تک نہیں مکمل طور پر یعنی مکمل صفوں میں غددار میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں اور چونکہ یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے میں تحمت یا الزام نہیں لگا رہا جب حامد میر پر حملہ ہوا اس نے برائی راست اسی وقت سارا دن پورے جیو چینل چلاتا رہا کہ دی جی آئی ایس آئی نے جنرل ظہیر الاسلام نے آئی ایس آئی نے اس پر حملہ کروایا اور اس ادر شرمنا کی الیگیشن تھی جس کا کوئی ایویڈنس نہیں کوئی ثبوت نہیں تھا پوری دنیا کو بتایا گیا کہ آئی ایس آئی پاکستان میں صحافیوں کو اور چینلز پر حملے کرواتی ہے اس کے جواب میں آئی ایس آئی اور آرمی نے افیشن لیٹر لکھا منسٹری اور ڈیفنس کے درو پیمرہ کو اور آج بھی وہ لیٹر پیمرہ میں پڑا ہوا ہے کہ جیو ایک انٹی اور سلیٹس کے الفاظ کال لیجی ہے وہ نیٹ پہ بھی ہے کہ جیو ایک انٹی سٹیٹ چینل ہے جو ہمیشہ ماضی میں بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کرتا رہا ہے اور اس کا لائسنس کیا جائے اور یہ خط ابھی بھی پیمرہ میں پڑا ہوا دوسری جانب ماما قدیر کا کیس اگین حامد میر یہاں پہ آتا ہے بار بار چونکہ جیو آ رہا ہے ماما قدیر جس کو یہ مظلوم بنا کے مسنگ پرسنس کیس بنا کے بلوچستان کا سب سے بڑا سکینڈل اس وقت یہی ہے اور بعد میں وہی ماما قدیر انڈیا میں روح سے احتیار مانگتا نظر آیا کہ جو پاکستان کے خلاف اس نے استعمال کرنے یہ کہا گیا حامد میر کی طرف سے کہ ہلیکاپٹر سے لوگوں کو پاکستان آرمی نیچے گراتی رہتی ہے یہ پھر بنگلہ دیش میں جا کر جو درجنوں پاکستانیوں کو اس تھانسیاں دی گئی بنگلہ دیش میں وہ تمام کی تمام حامد میر کی وجہ سے دی گئی اس نے اس نے وہاں جا کر کہ آپ بھی وہاں پھانسیاں دیجئے ان کے خلاف ٹرائل کیجئے ہم بھی پاکستان میں ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور بنگلہ دیش کے جنو سائیڈ پر ہم معافی مانگتے ہیں اگین دوکمنٹی ہے کرنل امام اور خالد خوجہ ان دونوں کا مرڈر اس کی آڈیو ریکارڈڈ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ٹی ریس کو اس نے انفرمیشن دی ان دونوں آفترز